نیچرکسہ آگیا ہے یہ دیکھیں پورا جو ہے نا اس کا ڈھانچہ نکل آیا ہے اب ابو کی در گیا ہے میں ابو ہاں 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 انلی طور پر مامو لوگ جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں اور بڑی خالہ بھی چاہت میں تھی یہ رکھیں جی مامو کی رپورٹس جمع ہو کہ کتنا بڑا تھیلہ بن گیا اور مامی نے انہیں سبھال کے رکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی کام آ سکتی ہے امرجنسی میں یہ دیکھیں جی کل میڈیشن لے کے آئے تھے بخار کی لیکن ابھی اتنا تیز بخار ہو گیا اتنا تیز بخار ہو گیا ہٹ سے زیادہ دو مظلو رضائیاں ڈالی ہوئی ہیں کمبل بھی ڈالا اوپر رضائی بھی ڈالی ہوئی ہے لیکن پھر بھی سردی لگ رہی ہے ابھی مامو کو لے کے جاتے ہیں پھر سے جا کے میڈیشن لے کے آتے ہیں اور یہ والی جو نیچے والی ہے یہ والی یہ جب ہم عمرے پہ جا رہتے ہیں یہ سٹیمپ لگوا کے لے کے گئے تھے جو مامو کی میڈیشن ساتھ میں لے کے گئے تھے اور یہ جو ہے اب کی جو کل پر چلے کے آئے ہیں لیکن پھر ہمیں جانا پڑ رہا ہے کیونکہ مامو کی طبیت خراب ہو رہی ہے مامو چوبوں سے کہہ رہی ہیں کہ چلو جا کے میڈیشن لے مامو کہتا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا بس اسی بحث میں ابھی مامی کہتا ہے بس اٹھو اور لے کے چلو ابھی رکشے والے کو خون کر دیا ہے رکشے والا آرہ ہے مامو کو لے کے ایک دو بھائی اور کو ساتھ میں بھیجواتے ہیں اور خالہ بھی جا رہی ہے لڈو خالہ بھی جا رہی ہے اس کی بھی طبیت خراب ہے آپ کو بھی بکار ہے کوئی بات نہیں سسٹر بھی جائے گی اس نے بھی میڈیشن لینا ہے اور ساتھ میں ہماری جو چھوٹی سسٹر اس کا خون جائے گا اور اس کا پزن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا رافیہ سو انگی الحمدل اللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں جیسے کہ آپ کو دو دن پہلے دکھایا تھا فدا جان کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا ابھی بھی اس کو جو ہے بہت زیادہ تیز بخار ہو گیا ہے تو بڑی سسٹر کو بھی میں ساتھ میں بھیج رہی ہوں کیونکہ بڑی سسٹر نے بھی دوائی لینی ہے اور فدا جان نے بھی دوائی لینی ہے میں نے کہا چلے سسٹر آپ چلے جاؤ کیونکہ پیچھے جو ہے بچی ہیں پھر یہ مطابع ہے اگر اس کو ساتھ لے کے جاؤں گی اس کے ساتھ جاؤں گی تو زیادہ تنگ کرتی ہے اس وجہ سے جو ہے میں نے کہا آپ چلے جاؤ اور پوری حقیقت دینا فدا جان کو ابھی بھی جو ہے وہ تیز بخار ہو رہا دھوک پہ بیٹھا ہوا ہے اور کمبل جو ہے اور ساتھ میں پکیا اور ایک کیس بھی دے رہی ہوں تاکہ جو ہے نا ابھی اس کو اتنی زیادہ سردی لگی ہے نا ہس سے زیادہ پھر چلے کی شہر چٹائی ہے اور بروفین دوائی پڑی ہوئی تھی وہی ایک بس اس کو چمچی دی ہے شربت جو مصطفہ کو پلاتی ہو تو وہی بس تھوڑا سا اس کے سردی کنٹرول ہوئی ہے تو میں نے کہا بس آپ جانا ہے اپنے دوائی لے کیا اور ٹیسٹ بھی کروا کیا ٹیسٹ میں پتہ چلے گا یا پھر میں لے رہی ہے یا پھر ٹائپ ویڈ ہے یا پھر موسمی بخار ہے یا تو بھی ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا چلیں تیبہ کو بھی ساتھ میں بجوا دیتے ہیں تیبہ کو بھی دو ٹیکے لگوا کے آنا ٹھیک ہے بڑی خالدہ اس کو بھی لے جائیں ساتھ ٹیکے لگوائیں چلیں نیچرکسہ آگیا ہے میں بھی یہاں بھر ڈاکٹر ہے وہ دیکھیں ڈاکٹر آگیا ہے تو میں نے بھی یہ درپ لگانی ہے یہ بھی ساتھ میں لیتے جائیں ٹھیک ہے میں بھی ڈرپ لگوا لوں ٹھیک ہے مامی آپ تھوڑا سا کام کر لیں ڈاکٹر آیا ہوا ہے اگر اس کو کہتا ہوں کہ ڈرپ لگا دے ڈرپ کے زیرنے پڑی ڈرپ لگا لوں تو اس کے بعد جو ہے نا لوگ بناتے رہیں گے یا پھر بسمہ کو ساتھ لگا لیں ڈرپ بھی بہت بڑی ہے نا چوٹی سسرہ کو ساتھ لگا لوں گی یا پہلے دوائی ضروری ہے ان کو ساتھ لگا لوں گی چلیں ابھی بابا جی کے گھر آگیا ہے اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ بابا جی کا مکان ڈال رہا ہے الحمدللہ جی کل شام کو ہی ہم نے سارا کچھ ارینج کر لیا تھا الحمدللہ یہ ہو گیا ریت وغیرہ بھی ارینج کر لی تھی اور یہاں پر مسالہ وغیرہ بنایا جا رہا ہے سی میٹ وغیرہ اور سارا کچھ اس جگہ کو بھی الحمدللہ بنا لیا تھا اچھے سے یہ سامنے ان کا مطلب کمرہ ہے وہ والا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہاں پر ان کا جی کمرہ بنا کے دے رہے ہیں مستری صاحب لگے ہوئے ہیں الحمدللہ جی اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی مستری بھائی لگے ہوئے ہیں ادھر بھی اور بنیاد آج الحمدللہ ان کے کمرے کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے بابا جی کی کمرے کا انتیں وغیرہ بھی تر کی جا رہی ہیں اور موٹر وغیرہ کا انتظام بھی کر کے دی رہا ہے کیونکہ یہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا تو مستری بھائیوں کو موٹر کا موٹر چاہیے تھی تو وہ بھی انتظام الحمدللہ ہو چکا ہے بابا جی خوش ہے نا خوش ہے بابا اللہ ایمان بھائی پر یو کوئی کارڈیو ہے نا بھی چاٹ پھرے کوئی موٹر بات اللہ پاک خیر کرے گا اللہ پاک خیر کرے گا اللہ پاک سے دعا کیا کریں بس مجھ سے نہیں اللہ پاک سے مانگا کریں اللہ پاک اللہ پاک اتنا درسی پہ بھائی اللہ دشمندہ بھائی بس چلیں جی اللہ پاک خوش رکھا گا انشاءاللہ ضرور اور یہاں پر یہ دیکھیں جی الحمدللہ با فضل خدا جو ہے نا یہاں پر یہ دیکھیں موٹر وغیرہ کا انتظام بھی ہو چکا ہے اور یہ لائٹ جو نا ادھر سے لے کے آ رہے ہیں ادھر کافی دور سے ہم نے مطلب تار وغیرہ ڈال کے موٹر وغیرہ کا انتظام بھی کر دیا پانی وغیرہ یہاں سے الحمدللہ تار وغیرہ کیا جا رہے ہیں نانی امہر تماتروں کو دیکھتی ہیں ایک اٹھاتی ہیں پھر رکھ دیتی ہیں میں صبح سے دیکھ رہا ہوں نانی امہر ادھرک اٹھاتی ہیں پھر رکھ دیتی ہیں اچھا یہ لائٹ جو ہے نا میرے خیال میں مسالہ بنا رہی ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں اگر کھتی امہر تماتر کاٹ دوں نہیں تو نہیں کھاتی ہوں ایسی نا میرا گلہ پھر سے غراب ہو رہا ہے یہ کس کی میرسہ نہیں ہے یہ کس کی میرسہ نہیں ہے گھر والوں کے لیے لے کر رکھئے دیکھو دکھاؤں آپ کو یہ ہے فلاجل والی گولی پیٹ کے درد کی یہ ہے فلاجل اور یہ کیسے مل کے کائنہ جس کے موشن لگ جائے جس کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو پھر یہ جو ہے نا ایک ادھر سے گولی نہیں کھائیں گے اور ادھر سے پھر یہ آرام دو یہ یہ پانیڈال ہے ہمارا گھر کا پانی بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور یہ جو ہے لجٹ اور جس کے مہدے میں درد ہو پانی کے وہ جو فلٹر ہے نا فلٹریشن جو ہوتا ہے جس سے وہ لگ جائے نا کیا کریں ابھی جو ہے اسی کی وجہ سے سب کی طویت خراب ہو رہی پانی کی وجہ سے مہدہ سٹھتا ہے تو سب سے سٹھتا ہے کیونکہ جو پائپ ہے نا ہمارے بہت پرانے بور ہوئے ہوئے ہیں نا یہ مطلب کہ جو موٹریں وغیرہ ہیں ان کے پائپ میں وہ الجیس ہی جم جاتی ہے تو وہ آتی رہتی ہے پائپ میں اللہ فاکو فیک دے گا تو وہ بھی لگوا دیں لگوا لیں گے کبھی نہ کبھی تو ابھی سلال جو ہے نا فیدال جان کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی ہوں لیکن اس کے لیے وہ فیش بناتی ہے تک اس کا موں کا ذائقہ بھی اچھا ہو تو بس یہ ہے کہ ابھی اس کے لیے نا وہ بھنگوانی ہے کیا کہتے ہیں ڈبروٹی ڈاکٹر گیا ہے دیکھیں دس منٹ کا کہہ کے کہ ابھی تک نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے ادھر بھی مریض ہوتے ہیں دو فرکال گیا چکا ہوں دس منٹ کا کہہ کے گیا ہے کہ میں وہ سریعہ اٹھایا ہوئے تھے اس نے کہتا کہ میں سریعہ گھر دے کے اور دیلہ جو ہے نا وہ ڈاکٹری والا اٹھا کے آتا ہوں ہے دوست مطلب ویلیج کا یہ دوست ہے تو وہ پھر ابھی رگایا ہے نہیں چلو آپ پھر سے پھول پھول آ جائے گا کیا ہے میں نے پھول آ جائے ہاں پر جی ہاں تیار ہو چکے گرم گرم چائے ہاں پر تیبا کو بھی بسکٹ پاپے کھا رہی ہو بسکٹ کھا رہی ہو پاپا پاپا کھا رہی ہو ہاں پر جی ایک اور چیز آئی ہے جو ہمارے ویلیج میں ایک چیز ہے اور وہاں سے ایسے گفت ہمیں ایک ٹوکری آئی ہے جی سپیشلی طور پر یہ لگی بھی ہے یہ دیکھو یہ لگی بھی ہے یہ دیکھو تو اب تو اسٹوبری کو موسم ختم ہو رہا ہے نا ہاں یہ بھی تو ہے یہ ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے نا ماشاءاللہ سے کھا کے دیکھو چاہ کے ساتھ اسٹوبری کھا سکتے ہیں ہاں کھا سکتے ہیں پہلے کھا سکتے ہیں پہلے کھا سکتے ہیں بعد میں نہیں کھا سکتے ہیں پہلے کھا سکتے ہیں بعد میں نہیں کھا سکتے ہیں نہیں پھر چائے پھٹے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہے بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے مزیدار لگ رہی ہے تازی تازی مدب کے توڑی بھی ہے تو پیاری بھی بہت ہے اس کو دھو کے اچھی طریقے کے ساتھ کھاتے ہیں اس کا جوس بنا کے پیئے تو اور زیادہ لگا کے کھائیں گے یہ کھٹی ہوتی ہے نا کھٹی مٹھی کھٹی مٹھی ہے مامی ہاں پر ریلی ہوگی ہے جی سالن بنانے کے لیے سپیشلی مامو کے لیے اور مامو کے لیے آج بنائی جا رہی ہے جی مچلی لیکن مچلی وہ والی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مچلی کے لگ اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی یہ تقریبا ایک ہاتھ کے برابر کی مچلی ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے نا یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ سمال ہے یہ جوان مچھی ہے کانٹے وغیرہ نکال کے اس کا شوروہ وغیرہ بنائے جائے گا نہیں بھونی والی بناؤں گی بھونی والی بنائیں گے شوروہ وغیرہ میں اس میں کانٹے بہت ہیں اسی لیے تو سب یہ کانٹے نکال دیں یہ دیکھو یہ کانٹے نکالیں گے نا ایسے یہ بلکل یہ ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ پورے کانٹے ہیں اس کے ریڑ گیاں دیکھیں یہ دیکھیں اس میں پھر بھی تو چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے چھوٹے چھوٹے ہیں ایسے نہیں وہ بھی نکالوں گی نا اگر ایل میں نے چڑھا دیا میں نے کہا اس کو بھی صاف کرتے لوں گی ایسا ایسا تو وہ بھی ہوتا لائے گا آئل بگرم ہو جائے گا یہ ایسے یہ دیکھیں پورا جو ہے اس کا ڈھانچا نکل ہے اس طریقے کے ساتھ ایسے کر کے دیکھتے جاؤں گی نا تاکہ پیدا جان کے موں میں کھان کرنا اسے خون کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ہم نے پیاس دیکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کتنے بڑے بڑے پیاس ہیں جی انفارمی پیاس لگتے ہیں مجھے دیسی پیاس تو بلکل گھول ہوتے ہیں اور چھوٹی ہوتے ہیں اس طرح کی لمبے اور کوئی مطلب اس طرح کی نہیں ہوتے وہ بلکل گھول اور بہت پیاری شیپ میں ہوتے ہیں یہ فارمی ہے یہ فارمی ہے اسے نہیں آج کل سبزیں فارمی آگئیں بسم اللہ رب سوالے رہے ہیں ہاتھ بہت زیادہ بڑے ہیں گھولڈن پیاس ہو جاتے ہیں تو پھر ایڈ کریں گے مامی یہ جو بھور ہے اس کو بھور ہم اپنی لینگویج میں بھور بولتے ہیں بھور سے مراد یہ یعنی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو یہ بھور کہہ رہتی ہے ایسے نہیں ہاں ایسے ہی دونوں چیز کا ساتھ ساتھ خیال کرنا ایدھر سے کھانٹے بھی نکال لیں ادھر سے چیز بھی نہ جلیں مطلب کے پیاس بھی نہ جلیں بہت چیز کا کیات کرنی پڑتی ہے گیس ہوتی ہے گیس کا چولہ ہلکا ہو سکتا ہے اس آج کو اگر بجا دو تو بڑی مشکل سے جلتی ہے کیا کھا رہی ہو تیبہ چپس کھا رہی ہو مجھے بھی دو تیبہ نا وہ دیکھو چوہا رہا ہے وہ دیکھو چوہا رہا ہے چوہا چوہا چلو کھاؤ کھاؤ ابھی چپس کھاؤ چپس کھاؤ کون کھاؤگیا چپس آپ کی چپس اگر چپس اگر میں نہیں اٹھائی کدر ہے میرا پاس نہیں ہے اب بس آپ لوگوں کی باس اب میں کھاؤں گا ٹھیک ہے بائی بائی میں کھا لوں اب پہلے ہنس کے دکھاؤ ایسے زور سے زور سے آپ بھی ہنسو آپ ہنسو ہم نے تماتر بھی ایڈ کر دیئے ہیں ادرک کا پیسٹ اور ہر ہی مرچیں ایڈ سے نکال کے دو سالوں کا ایک ہی دفعہ ہم نے جو اینا پیسٹ بنا لیا تھا آدھے جو اینا اس میں دال گیا آدھے سے تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ خدا جان کے لیے اور آپ کے لیے تھوڑا سا ہی بنانا ہے گھر کے لیے جو اینا آلو بنا رہے ہیں آلو ہمیں پسند ہے نا اس بھی آلو بنا رہے ہیں دیکھو اس کی چیت تو اس نے کھا لی ہے مہکنے اور برو رہی ہے وہ تنگ کرتا ہے مجھے شرارتے ہیں شرارتے ہیں ہوتی ہے سارا دین ان کی چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں نا میں آپ دو قریب سے دکھاتا ہوں آج مچھی کی ہم بنا رہے ہیں یہ ابھی بھی کانٹے ہاں پر پڑے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کانٹے اب کوئی کوئی تو ہوں گے نا اتنی تبریکی سے نکال رہی ہوں اب یہ ہے کہ آپ بھی تو بڑے ہو نا بچے تو نہیں ہو لیکن کوئی گلے میں اٹک جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے کیوں نہیں نکلتا سوکی اوپر سے روٹی کو نکل جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے ٹانچن والی بات ہی نہیں ہے مصطفیٰ نے نا پیبا کو دھکا دی جائے وہ رو رہی ہے یا ڈیو کھا ہمارس ڈیو پڑ دیا ہے ٹانچن والی بات ہکا ہے ٹانکھیں کہا ہے ٹانچن والی بات ہکا یہ کیا ہے ٹانچن والی بات ہکا ہے ڈالو کھالا بھی آ گیا لادو کھالا بھی آ گیا کہ ساتھ میں ہلف کرنے کے لیے اور مامی نے سارے جو کانٹے ہیں وہ نکال لیا ہے اب جو بچے کچھ ہیں وہ کھاتے وقت نکالیں ابھی نمک ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے لیکن نمک یہاں پہ ہو گیا ختم اندر سے جا کے لیے آٹے والے ڈبیس لے گیا ابھی ایڈ ہو چکے اور ابھی سارے مسائلے فرائی کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گی ہاں ابھی بس ایڈ کرتے ہیں ہاں ابھی بس ایڈ کرتے ہیں کھوڑا سمسالہ بھونے گا ادھر رکھو وہ کہنے کے بعد آپ اس کی سیکلی ٹوڑ دی گئے چلو بھائی بیٹھا ہی رہے ہیں یہ بہت شرار کی ہو گیا ہے یہ فیش کی بھوار برن رہی ہے مطلب فیش کا کیمہ ایسے سامنے ہیں لیکن اس فیش کو پہلے بھائل کیا گیا ہے پھر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب کی آزانیں بھی ہو رہی ہیں تو آزانیں سنتے ہیں پھر اس کے بعد جوہاں نا اپنا آگے بھلو پھنٹی میں کریں گے دلکہ اور اسے فرائی کریں گے اچھے سے اچھے سے لڈو خالا ساتھ میں کھا رہی ہیں جوڑے جو صبح بنای تھے مامی نے ناشتے کے بعد جوڑے ابھی پڑے ہوئے تھے لڈو خالا وہ کھا رہے ہیں ساتھ میں اور ساتھ میں ساتھ میں بناتے ہیں مامی نے کھانا بنا بھی لیا ہے اور باقی تمام فیملی ممبر نے کھانا کھا بھی لیا ہے لیکن ابھی مامو کا انتظار کیا ہے جا رہا ہے مامو کو دو بار تین بار فون کر جکے ہیں لیکن انہوں نے ان کے ٹیسٹ دیر سے ملے ہیں ہاں ٹیسٹ میں ابھی میں نے کھول کی ہے تو میں نے کہا ٹیسٹ میں کیا آیا ہے نا تو کہہ رہا ہے ملے ریا اور ٹائی فیوٹ دونوں بکھا رہے ہیں اچھا کہ ہم باہر سوتے رہے ہیں نا تو باہر اتنے مچھار تھے نا تو مچھار نے کھاٹا ٹینگی تو ہو ہی جاتا ہے ابھی دیکھو یہ کتنے مچھار نے کھاٹا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ساب مچھار نے کھاٹا پورے چہرے کا بیڑا غرب ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے نا ابزاری بات ہے جب ملے ریا ہوتا ہے تو بخار تو اترتا نہیں ہے تو پھر ٹائی فیڈ ہو جاتا ہے بس یہ ہے کہ میں نے کہا سب جو ہے نا دوائیں لے کے آنا کوئی یہ نہیں کہ یہ دوائیں نہیں لینی تو ٹھیک ہو جاؤں گا نہیں میں نے کہا پوری مکمل دوائیں لے کے آنا تاکہ آپ جلدی جلدی سے بس ٹھیک ہو جاؤں تو طائبہ جو ہے نا آپ نے بابا کا انتظار کر رہی ہے میں نے کہا چلو آپ کو اندر چلاتی ہوں کہہ رہی ہے نہیں بابا کا ہے میں نے کہا دوائیں لینے تو ابھی مجھے کہہ رہی ہے آپ نے مجھے دوائیں لینے کے لئے دوائیں لینے کے لئے ہاں چلو ابھی اندر سولا ہوں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے مجھے باہر مجھے سونا ہے اپنے بابا کہنا انتظار کر رہی ہے میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے رستے کوئی دیکھ رہی ہوں کہ کب رکشہ آئے گا اور پھر جو ہے نا فیدہ جان کو بس اندر لے کے آئیں مجھے سونا آئی ہے میں نے کیونکہ جائکہ بھی کڑوا ہے تو میں نے کہا چلیں اس کے لئے میں وہ بنا لیتی ہوں لیکن ابھی سب تو آئے نہیں ہے کہ ابھی ہم روانہ ہو رہے ہیں میں نے کہا چلو اب خارو آفیت کے ساتھ آپ آجاو لیکن ماشاءاللہ سے جب سے بارش ہوئی ہے نا تو موسم بھی بہت پیار آگیا تھنڈا 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 نا دلکل اندھیرہ بھی آج کچھ زیادہ تیبہ آپ بلوگ بناو آپ کو سردی لگ رہی ہے ہاں آپ کو ابو کی درگیا ہے میں نے ابو ہاں ٹھیکا لوگ بانے گئے ہیں آپ کو بخار ہے سردی ہے سردی ہے اچھا آپ کو مصطفیٰ نے کہاں دھکا دیا تھا میں دھکا دیا دھکی ہے کہاں چوٹ آئی چوٹ کہاں آئی بھی کہاں ہوا بھی اس کے سر کیا بی 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 نہیں ادھر نہیں ادھر دیکھو اس کے سر پہ کیا ہے چھٹکیاں نہیں لگائی وہ تو لگائی لگائی کوئل لگا دی رہی ہے یہ سالن میں سے لیا تو میں نے بھلکل تھوڑا سے دیا میں نے جو پتا تھا یہ اسے ہاتھ سے گر جائے گا وہ جو سالن والی پلیٹ تھی وہ سر کے اوپ اٹھا ہوئی ایسے اٹھا کے جا رہی تھی وہ پورا جو انا اس کے بال اوئلی اوئلی ہوگی آنکھوں میں نہیں کیا تیر نہیں نہیں طرح پر مامو لوگ وہ واپس آ چکے ہیں بڑی خالہ بھی ساتھ میں تھی کا کہتے ہیں یہ ترکھ یہاں ترکھ ساٹھےacaktا ساٹھوں یہ ہے یہ بھی ٹریپ ساری ہن میں Sean یہ سب각 شارب یہ وہ ٹریپ ساری ہے کیrr مشاہ ہاں آپ کا بھی وہی صاحب ہے یہ دیکھیں نا ایک سو ایک لگ تیس ایک لگ پچاس ہونی چاہیے کم سے کم ایک لگ تیس ہیں آپ کی بتیس تیس اچھا تیس تیس کام نا آپ کی توی کانویں پہ تھی میری توی کانویں پہ تھی لیکن آپ ٹائم سے چلے گئے نا یہ تیرہ ستارہ ہونی چاہیے یہ بارہ ہے آپ کی بارہ شریع چلو یہ دو پوائنٹ کم ہے اور یہاں پہ چالیس ہونی چاہیے کم سے کم نہیں ہے سینٹی یہ دیکھیں یہ ملیریا پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے ملیریا ہے آپ کو لیور فنکشن آل یعنی کہ آپ کو آپ کا گیس بھی مطلب زیادہ ہو جائے ملیریا بتایا ہے یہ اپنے چیز ہیں میری میری دوسرے حساب کے تھی آپ کے کیونکہ میدہ میدہ ہے نا میدے کا مسئلہ بھی ہے نا تو اس حساب سے پرواز تو وہی ہے باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں میں نے کہا بڑی والی بھی ہیں چھوٹی ہیں میں نے کہا بڑی والی بھی ہیں وہ آپ کی پانی کی مقدار پوری ہے نا وہ گیس کی مطلب پوری ہے مقدار میری تو وہ بھی کمتی نا باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ بھی ساتھ میں یہ دوائی کا ہے اچھا دوائی کا ہے اللہ اللہ پاک کرم کرے میں جا جان کے لیے تو میں نے فش بنائی تھی لیکن آپ کو کہہ رہا ہے فش نہیں کھانی تلیہ بنا داکٹر نے منع کہ روٹی نہیں کھانی ابھی نارمل گلدار میں نے توس مگوائے تھے فش کے ساتھ نا وہ بھی اچھے نہیں لگے کیونکہ موک جونا کڑوا ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایڈومیٹ کرنا ہے آپ کو ایک دن کے لیے کہا تھا کہ اگر آپ وہاں اگر لگوا سکتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے اگر نہیں لگوا سکتے تو پھر ایک دن کے لیے ہو جائیں صبح چلے جانے میں نے کہا نہیں مقامی ڈاکٹر ہے کنولا لگا دے گا وہ بیچارہ ادھر ہی پھلے رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آ رہا ہے پھونکیا میں پانچ دن کے لیے اس نے کہا دوبارہ چیک اپ کروانا اگر کوئی مسئلہ ہو تو چلے یہ چھوٹی بوتل میں ڈالنا ہے ایک روزانہ چلے اس ویڈیو پر کرتے ہیں یہیں پر اینڈ آپ لوگوں نے ڈھیر سری دعا کرنی ہے مامو کے لیے مامو کو جلدر جل سیت دے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ باہر کے ساری ذمہ داریاں جو انہاں مامو پر ہوتی ہیں ہم تو صرف جسٹ کیمرہ اٹھاتے ہیں اور بلوگ بناتے ہیں باقی اپنے بہن بھائیوں کی جتنی بھی ذمہ داریاں آتی ہیں ان کو ریسیو کرنا ان کو ہمیں سمجھانا ہمیں بتانا کہ ایسا ایسا کرنا ہے ان کو دینی ہے تو ہمارا بھی ساتھ دیتے ہیں ساتھ میں کافی کام ہے مطلب وہاں پر بھی انجیکشن لگا تھا یہ بلڈ نکالا ہے نا تو خون یہاں سے نہیں نکلا پھر یہاں سے نکالا ہے یہاں سے وہ لگائی ہے نا سوئی تو یہ گھنٹہ لگا دیا اس نے اس سے بلڈ نہیں نکل رہا تھا درد ہو رہا تھا پھر دوسرے بھائی نے یہاں سے نکالا تھا چلے کسی دا آتا ہے انہوں نے دھر سری دعا کرنی ہے اس ویڈیو کا کرتا ہے یہیں پہنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ